اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیا آپ سب کا امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے اللہ پاک کی رحمت الفضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں مجھے نہ راہ سے بخار ہوا جس کے وجہ سے میں نے سہر ہی کہ کوئی بھی ویڈیو شوٹ نہیں کی تو اب روزہ افتار ہونے کا ٹائم ہو گیا میں نے سوچا تھوڑی سی ویڈیو آپ کے لئے بنا لی جائے یہاں پہ میں آپ کو اپنے افتاری دکھاتی ہوں افتاری میں ہم لوگ کچھ خاص بناتے نہیں ہیں بس یہ خجوریں ہوتی ہیں اور یہ سالن اور روٹی بس یہی کچھ ہوتا ہے یہ ساتھ میں پانی ہوتا ہے تو بس جتنا وسائلوں بندہ اتنا ہی کر لیتا ہے اسی رئی ہے بس اس دفعہ یہی تل رہا ہے سب کچھ وہ کوڑش کوڑے بھی نہیں بنا رہے کچھ بھی نہیں کر رہے بس وہ افتاری میں جیسے میں نے آپ کو میٹھے کلگلے کا بتایا تھا وہی بس بنایا تھا اس کے بعد کچھ بھی نہیں تو میں آپ کو ٹیم دکھاتا ہوں دیکھیں صرف روز افتار ہونے میں دو منٹ رہ چکے تو آپ اپنی دعا مانگ دیں اور روز افتار کرتے ہیں ابو نے کھانا کھا لیا ابو باہر لیٹے ہوئے باہر کا موسم کچھ اس طرح کا ہے تو اب بھی اپنے افتاری کی تیاری کریں یہاں پہ جب بھائی دعا مانگ رہے ہیں تو پھر افتاری کرنے کے بعد یا ان کے خجوریں اور پانی کھانے کے بعد اپنے نماز پڑھنے کے لئے بھائی جائیں گے اور میں گھر میں نماز ادا کروں گی تو بس افتاری کا ٹیم نے تھی کی ہے افتاری کے بعد ملتے ہیں آپ سے میں کل کپڑے دھوئے تھے اور یہ وہیں کے وہیں رکھیں ہیں آج سوچ رہی نے پریس کر لوں تو دیکھنے ابھی ہوتے ہیں کیونکہ ابھی اور بھی بہت زیادہ کام ہے تو کوئی پتہ نہیں ابھی میں نے پریس کر سکتی بھی ہوں یا نہیں میں نے سوچ آپ کے ساتھ ہر ایک چیز شیئر کر دی جائے صفائیاں میں نے ساری کر لی تھی بیٹ شیٹ بھی نیو بچھائی تھی تو ابھی ابو کو میں ناشتہ دیا ابو کے ساتھ ایک اور مہمان آئے تھے تو اس لئے دو کپ ہیں وہ ویڈیو میں نہیں آئے ساتھ میں میں نے بسکٹ اور پاپے شاپ پہ رکھ دیئے دونوں کر لیں گے ناشتہ تو یہ والے چار پیس میں نے یہاں پہ بچھا دیئے کہ اگر کسی کا دل کرے تو وہاں پہ بیٹھ جائے چائے والے برطن بھی ویسے کے ویسے رکھیں اور ابھی ناشتہ بھی اندر ویسے ہی پڑا ہوئے یہ دیکھیں دوسری طرف میں نے موبائل نہیں گھمایا کیونکہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس وجہ سے اور موسم کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے تو دروازہ بھی بج رہے دیکھتے ہیں جا کے دروازے پہ کون ہے یہ والے کونو تو آج سارا ختم کری دینا ہے ہم لوگوں نے چلیں چل کے دروازہ کھولتے ہیں اور یہاں پہ آیا ہوئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ کہتے ہیں ہم نے اتارنا ہے شہد میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے ابو کو بھی میں نے بتایا ہے کہ ابو بچے آئے ہوئے ہیں شہد وغیرہ اتارنے کے لئے اور ابھی تک یہ کپڑے آجی ٹیز کے آجی ٹیز ہی رکھی ہیں کیونکہ میرے طبیعت بھی ٹھیک نہیں اور بھی گھر کے حساروں کام ہیں جس کی وجہ سے میں کپڑے پریس کر رہی نہیں سک رہی یہ اس والے کملے کی بھی اچھے سے صفائی ہوگی ہے ابو نے انہوں نے ناشتہ بھی کر لیا میں بنانے لگی ہوں جی مکھن کیونکہ مکھن بنانا روز کا ہی کام ہے تقریباً ہفتے میں ایک دفعہ لازمی ہم لوگ مکھن بناتے ہیں دودھ لیتے ہیں اسے گرم کر کے رکھ دیتے ہیں بلائی کٹھی کر کر کے پھر اسے بعد میں دہی لگا دیتے ہیں جس سے پھر مکھن بنا لیتے ہیں تو وہ والی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ساتھ ساتھ گھر میں جو بھی کام کر رہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں تو میں باہر بیٹھ کے مکھن بناتی ہوں چار پئی پہ اور وہ لوگ اپنا کام کریں گے یہ دیکھیں ابھی کافی سارے بچے ہی کٹھے ہو کے آگے کپڑے کو آگ لگا رہے ہیں یہ ایک آدھا اوپر مو باندھ کے بیٹھا ہوئے ہیں تو یہ سارے بچے اس کو آج ختم کریں گے ساری لکڑیاں کار دیں گے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہیں یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں مکھن یہاں پہ جی مکھن ہمارا بن رہا ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا چیک بھی کرواتی ہوں یہ دیکھیں مکھن ہمارا بن کے ہو گیا ہے تیار اور ادھر بچوں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا انہوں نے بھی سارا کونو چھانگنا شروع کر دیا ہے یعنی کہ جتنے بھی اس کے یہ ٹینیں ہیں یہ ساری کٹنا شروع کر دی ہیں اور یہ کچھ بچے نیچے سے اتار بھی رہے ہیں اور یہاں پہ جی دوپیر کا ٹیم ہو چکا ہے تقریباً بارہ ایک ہو چکے تو میں نے سوچا ابو کو چٹنی بنا کے کھانا دے دوں سالن تھا نہیں کیونکہ افتاری میں بنایا تھا اس کے بعد ساری کا تو میں نے ویلوگ بنایا ہی نہیں تو کھانا جو تھا وہ گوبی کا سالن تھا اس لئے ابو کو اتنا پساند نہیں آرہا تھا تو میں نے سوچا ابو کے لئے چٹنی بنا دیں دیکھیں بچے بڑے وہ ہیں ایکسپرٹ ہیں کیونکہ بچے آرام سکون سے کاٹ رہے ہیں حالانکہ یہ کسی بڑے بندے کا کام تھا لیکن چھوٹے سے بچوں نے تقریباً گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے میں سارا کونو صاف کر دیا یہ دیکھیں ساری ٹہنیاں اس کی کاٹ دی ہیں انہوں نے چھوٹے جو نیچے کھڑے تھے وہ اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو میں جی خاص ہو کوئی تو مکھیوں بہت زیادہ اڑی ہیں یہ دیکھیں زوم تو کیا تھا میں کچھن میں بیٹھی ہوئی تو میں پاس نہیں جا رہی تھی یہ دیکھیں کتنی مکھیوں اڑی ہوئی ہیں جو بھی اس میں سے شید وغیرہ اترا تھا وہ خود ہی لے گئے تھے کیونکہ بچوں نے کتنی محنت کی تھی تو وہ خود ہی لے گئے بس مکھیوں وغیرہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے تو پھر گھر کی صفائی کرتے ہیں کیونکہ جتنا بھی کچھرا شچھرا یہ اٹھاتے ہیں جیسے مکھیوں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتی ہیں تو ان نیچے دیکھیں کتنا کاٹ کبار ہوا پڑا ہے میں ساتھ ساتھ بچوں کو کہہ بھی رہی ہوں کہ یہ والا بھی اٹھا کے لے کے جاؤ اور اب ہمارے چٹنی بھی بن کے تیار ہو گئی تو اب ابو کو روٹی دیتے ہیں میں آپ کے ساتھ چٹنی کی بھی ویڈیو تھوڑی سی شیئر کر رہی ہیں یہاں پہ جی میں نے ایک برطن میں مکھن ڈالا اوپر سے تھوڑی سی وہ ہری مرچ کی چٹنی ڈالی ہے تو اب ہم اسے تھوڑا سا گرم کر لیں گے اور ابو کو روٹی بنا کر دیتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ابو کو روزہ نہیں ہے ابو کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جو لوگ میرے ریگولر ویلاؤگز دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ میرے ابو کی طبیعت کتنی خراب ہے تو ابو کو روٹی بنا کر دیتے ہیں یہ سارا برطن شرطن سمیٹھتے ہیں یہاں پہ یہ چٹنی کو میں نے بھون دیا جی میں اب ہم ابو کو دیتے ہیں جی روٹی بنا کر جو ابو چٹنی کے ساتھ کھا رہے ہیں اور ہم یہ برطن وغیرہ یہ سارے چیزیں سمیٹھتے ہیں اور شام کی افتاری کی تیاری کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ سارا کونوں نے صاف کر دیا نیچے سے بھی میں نے ساری صفائی کر دی اچھے طریقے سے اور پودو کو پانی بھی لگا دیا دیکھ سکتے ہیں آپ سارے گھر کی میں نے اچھے سے صفائی کر دیا دوبارہ سے آج دو تین دفعہ صفائی کرنی پڑی ہے اور اب آگے ہم لوگ کمرے میں یہاں بیٹھ کے اپنا ویلوگ اینڈ کرتے ہیں حق کرتے ہیں جو آج کا میرا یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں تو جتنی بھی ویلوگ مجھ سے بن سبتہ میں بنا لیتی ہوں تو جیسا کہ آج ساری کا ویلوگ نہیں بنایا کل کی افتاری کا آپ کو دکھایا اور آگے دن بھر کے جو بھی کام تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تو اسی کے ساتھ آج کا ویلوگ اینڈ کرتے ہیں تو ملتے ایک سے نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے